حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بہت شدید بیمار ہوئے تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائی اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ آپ ریحان کے پتے کھا لیں موسیٰ علیہ السلام نے ریحان کے پتے کھائے اور ٹھیک ہو گئے پھر کچھ عرصہ بعد بیمار ہوئے پھر ریحان کے پتے کھائے تو ٹھیک نہ ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کی الہی پہلے اس بیماری میں ریحان کے پتے کھائے تھے تو تندرست ہو گیا تھا اب کھائے تو ٹھیک نہ ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ پہلے میرا عمر تھا اب میرا عمر نہیں مطلب یہ کہ شفا ریحان کے پتوں میں نہ تھی شفا میرے عمر سے تھی ہم جو لکمہ کھاتے ہیں جو دوا استعمال کرتے ہیں ہر لکمہ اور دوا حلق سے نیچے اترتے وقت اللہ رب العزت سے اجازت طلب کرتی ہے اے اللہ نہ اس بندے یا بندی کے لئے غذا بنوں شفا بنوں یا بیماری بنوں کہ جو میرے رب کامر ہوتا ہے وہ لکمہ یا وہ دوا اس کے مطابق تثر کرتی ہے ہم عام روز مرہ میں جو خراغ کھا رہے ہیں اس خراغ سے کتنے مریض ایسے ہیں جو شفایات ہو رہے ہوتے ہیں اور کتنے ہی ایسے زہنی نیسان ہوتے ہیں جو وہ خراغ کھا کر بیمار پر جاتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے دسپریم یا پیرنڈول کی گولی کھانے سے سردرد جسم دردی ہو جاتا ہے پھر ایک وقت ہوتا ہے وہی دسپریم اور پیرنڈول کی گولی ہوتی ہے جس کے کھانے سے تبیت اور زیادہ فراب ہو جاتی ہے